حضرت اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ میں سے ایک اور واقعہ میں آج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ابن طیعہ یہ ایک روز دوڑتا ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا حضرت علی کی خلافت کا زمانہ تھا آپ اپنی مجلس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ذکر کر رہے تھے اور اہل مجلس کو اس ذکر سے معتر کر رہے تھے ابن طیعہ جو ہے وہ آیا اور کہنے لگا یا امیر المومنین یا امیر المومنین بیت المال زرد اور سفید مال سے بھر گیا ہے یعنی کہ سونے چاندی سے بھر گیا ہے حضرت علی کررم اللہ وجوب فوراں اٹھے اور ابن الطیعہ کا سہارہ لیے بیت المال پہنچے یہاں پہنچ کر آپ نے سونے چاندی کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور فرمایا اے زرد مال اے سفید مال میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے اللہ اکبر اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی نے وہ مال مسلمانوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا حتیٰ کہ بیت المال میں ایک درہم یا ایک دینار بھی باقی نہ رہا پھر آپ نے اس جگہ کو صاف کرنے اور پانی چھڑکنے کا حکم دیا اور پھر وہاں دو رکعتیں نماز ادا کی اس روایت کو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب من المیلادی الالاستشحاد کی کتاب کی صفحہ نمبر 59 پر ذکر کیا گیا ہے